تو انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا پلیئر ہے بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ میونکھ میں ہو رہی ہے دکٹر جے شنکر is very tough اور یہ تو کلکلیشن میں ہی نہیں دکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فور اکسٹرنل افیرز ہیں وہ اتنی اگریسیو لینگویج کیوں یوز کر رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے اٹھالیس کھنٹوں میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں میرے خیال سے یہ تقریباً ساتھ آٹھ مہینے کے بعد کوئی فیس ٹو فیس انکاؤنٹر ہوا ہے جب سے انڈیا نے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو فریز کر دیا ہے چینی صدر کے خلاف نارے بازی کے ساتھ ساتھ لاتو مکو گھوسو کا جواب دیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی خوب مرمت کی جا رہی ہے یا پھر دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں صورتحال خراب ہو چکے لیکن انڈیا بہت بڑی پاپولیشنز کے ساتھ آگے بڑھ ہے بہت سارے معاملات بہت پیچھے ہیں ہم انڈیا نے سری لنکا کو نارمل ہونے میں مدد دی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہم تو آئیسولیٹ ہو چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہو جائیں گے ہماری طرف تو کوئی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا کوئی ملک ہماری طرف وجہ کیا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ تباہی کے دھانے پر کھڑ ویسٹرن میڈیا میں ایک کوسٹن بڑا تیزی سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے جو منسٹر فور اکسٹرنل افیرز ہیں وہ اتنی اگریسیو لینگویج کیوں یوز کر رہے ہیں بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر پرمیرلی یہی ہے کہ جو بی جے کی بی جے بی کی جو ڈمیسٹک بیس ہے یا ایون if you are not a member of the بی جے بی or if you don't support بی جے بی but that's some sort of a new way of Indian nationalism جس میں زاری بات ہے انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے کہا جا رہا ہے کہ جیسے چائنیز جو ہیں انہوں نے وولف وریر ڈیپلومیسی شروع کی ہے ایک ٹرم ہوتی ہے شو لے در ڈیپلومیسی بڑی ٹریڈیشنل ڈیپلومیسی ڈاکٹر جو جے شنکر ہے he's not into this شو لے در ڈیپلومیسی کیا he's going for a wolf warrior ڈیپلومیسی جو کہ بڑی tough language for example میں کل میرے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو he has been dealing he works a lot on China تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک چائنیز فورم آفس میں کسی سے پوچھا i think کسی امریکن administration کے کسی i think فورم سیکٹری نے کوئی بات کی ٹرم پہ رہا میں تو اس نے کہا کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں تو اس نے کہا he has gone mad ڈیپلومیٹس ایسی language استعمال نہیں کرتے ڈاکٹر جے شنکر اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن ڈاکٹر جے شنکر بڑا tough ہے ٹھیک ہے جی اور جیسے for example آپ کوئی یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں انہوں نے کہا تھا spokesperson of a terrorism industry جب وہ SEO conference پہ گئے تھے سو یہ چیزیں یہ جب مئی میں پچھلے سال مئی میں SEO کی میٹنگ ہوئی ٹھی سو انڈیا host تھا لیکن انہوں نے انہوں نے معاف نہیں کیا بلاول کو بلاول نے بھی بڑا کچھ کہا پھر لیکن بلاول کی اور ڈاکٹر جے شنکر کی position میں فرق ہے بلاول was a part time foreign minister سال ڈیٹھ سال کے لیے جے شنکر was a five years foreign minister ٹھیک ہے جناب تو یہ چیزیں تو ہیں لیکن کیوں ہے ایسا تو ڈاکٹر جے شنکر is is very tough ہر بات یہ کہہ رہا ہے اور کسی بندے سے میں نے یہ بھی سنا that ڈاکٹر جے شنکر is known as India's Kessinger Henry Kessinger تھے نا he was a statesman ٹھیک ہے ویسے Henry Kessinger کا جو interview اوریانا فلاشی نے اپنی ایک بھوک تھی the interview with history میں کیا ہے you won't find اس کی correct characterization جو ہے وہ کہیں بھی نہیں آئے گی so India جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اب ایک Indian Kessinger ہے اور ایک term بولی جاتی ہے اور I think ڈاکٹر جے شنکر بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں pragmatic realist ٹھیک ہے so hardcore realism پہ یقین کرتے ہیں لیکن in a pragmatic way کئی لوگ idealist ہوتے ہیں کئی لوگ realist ہوتے ہیں so یہ question آتا ہے کہ بھائی یہ they are pragmatic realist اور جو pragmatic realist ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ smart ہوتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی ملاحط ہوئی ہے on the side lines with the Chinese foreign minister وانگی میرے خیال سے یہ تقریباً ساتھ اٹھ مہینے کے بعد کوئی face to face encounter ہوا ہے جب سے انڈیا نے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو freeze کر دیا ہے تو ابھی تک مجھے تو نہیں پتا جلا کے وہ side line میں جو discussions ہوئے ہیں اس کا content کیا تھا مطلب it was not for a very long time so it was not like a serious discussion but the fact کہ even pleasantries were exchanged اور جو آپ ویڈیوز اور فوتوز جو دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کا it looked as if it was a pleasant exchange so that is that is an interesting development کہ مطلب دونوں جانتے ہیں کہ بھئی سارے کیمراز ہم پر رہوں گے اور اس کا discussion ہمارے ملک میں بھی ہوگا ان کے ملک میں بھی ہوگا دنیا میں بھی ہوگا so clearly they were both sending a message اب یہ نہیں پتا مجھے کہ this was a pre-planned by both sides or this was just an accident happy accident تو as آپ لوگ جانتے ہیں I am very strongly in favor of انڈیا and China resolving their issues and working together اگلے 48 گھنٹوں میں تین چیزیں ہو سکتی ہیں کیا چیز چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ خیر کرے کہا جا رہا ہے جناب emergency لگ سکتی ہے martial law لگ سکتا ہے یا پھر دوبارہ election ہو سکتے ہیں صورتحال خراب ہو چکی ہے اس کے لئے جو دلیل دی جارہی ہے وہ یہ دی جارہی ہے سب سے پہلے کہ سپریم کوٹ آف پاکستان کھل گئی ہے تمام ججز کیس چیمبر کھول دیے گئے عالی عدلیہ کے ججز کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ملک پھر کے تمام ائرپورٹس اہم مقامات کا کنٹرول سیکیورٹی فورسز نے سنبھال لیا ہے سی سی پولیس رینجرز ہائی الیٹ ہیں تمام اہم انٹرنیشنل اور نیشنل پریس کلبز اور دیگر جگہوں پر کانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہت بھاری نفری تیانات ہیں اللہ خیر کرے اللہ رحم فرمائے آمین یہ صورتحال اس وقت بتائی جا رہی ہے ان میں سے ایک چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے وہ جو نشانیاں ہوتی ہیں جو ایمرجنسی کی طرف یا کسی بھی غیر معمولی حالات کی طرف جا رہی ہوتی ہے ان میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے وہ جی ہے کہ ٹوٹر کو بند کر دیا گیا یہ وہ نشانی ہے جو آج سے پہلے کبھی عمل میں نہیں آئی اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کتنی بڑی بات نہیں ہے ٹوٹر ہی تو ہے ناظرین یاد رکھے گا یہ بات میں ہر دفعہ کہتا ہوں آپ کا مین سٹریم میڈیا کنٹرولڈ ہے جب کبھی اس سے پہلے مارشل لاؤ لگا یا ایسی کی بات ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا اب ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ چینلز بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کو یہ بتاؤ دوں وہ چینلز کنٹرولڈ ہیں ان چینلز میں اتنی حمت نہیں ہے اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ ایسا کر سکیں یا حکم کی خلاف ورزی کر سکیں وہ بالکل کنٹرولڈ ہے میں آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں رہ گیا پیچھے سوشل میڈیا اب وہ سوشل میڈیا میں بھی جو ٹویٹر ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے پاکستان کا ہر صحافی بیٹھا ہوا ہے جو خبر ہے وہ شاید ٹی وی پر لیٹ پہنچتی ہو لیکن وہ ٹویٹر کے اوپر یہ ایکس جسے کہتے ہیں اس پہ سب سے پہلے پہنچتی ہے ٹویٹر بند ہے ٹویٹر پچھلے چاپس گھنٹے سے بند ہے اور نہ جانے کتنی اور دیر بند رہے گا جتنے بھی صحافی ہیں وہ خبر کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں البتہ دوسرا ذریعہ ہے یوٹیوب لیکن اس کی بھی قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ کب تک کون رہتا ہے